عمران خان کو دوشہ خانہ کیس میں سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور انہیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں ریپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اب او ایس ڈی کیا ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے عام لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ان کی عوضے سے تو نہیں اٹھایا گیا لیکن وہ مزید کسی کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکیں گے چند دن انہیں ان سے کوئی اور عدالتی کام لیے جائیں گے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انہیں ان کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے صرف ان کی تنزلی کی گئی ہے او ایس ڈی کر دیا گیا ہے اب تک کہ یہ معاملہ تھنڈا نہیں ہوتا جب یہ معاملہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ انہیں دوبارہ ان کے عوضے پر بحال کر دیا جائے اور وہ ویسے ہی عدالت لگا کر فیصلے کریں اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے جو ہیں چیف جسٹس پاکستان وہ بھی ان کی سزا کو ان کے فیصلے کو جو انہوں نے سزا دیئے عمران خان کو اسے غلط قرار دے چکے ہیں اور چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے فیصلے کو غلط قرار دے چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سزا کو محتل نہیں کیا جا رہا عمران خان صاحب بیس بائیس دن ہو گئے ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہی موجود ہیں لیکن ادھر ہمائیہ دلاور کو او ایس دی بنا دیا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمائیہ دلاور کو او ایس دی بنا دنے کے ساتھ ان کے فیصلے کو ابھی محتل کر دیا جاتا ابھی ان کا فیصلہ کیوں محتل نہیں کیا جا رہا یہ تو چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اتنے بڑے عوضے پر ہونے کے باوجود کون سی طاقت ہے جو انہیں یہ فیصلہ محتل کرنے نہیں دے رہی موسیقی